ستی دانند گن برہم یعنی اس پرم اکثر برہم کو پانے کا کیولے اوم تت ست یہی ایک تین منطر کا پراؤدھان ہے نردیس ہے اور کوئی نہیں اوم تو برہم کا ویدوں میں کیولے اوم نام ہے گیتہ جہر مراٹھ کے سروک نمبر تیرہ میں گیتہ گیانداتا کہتا ہے اوم ایتی اکاکسرم برہم یوہرن مامن سمرن یہ پریاتی تزندہم سیاتی پرم امگتیم مجھ برہم کا کیولیکو منطر ہے nothing else ایتی بس یہی اور انتیم سانسٹک تو اس کا سیمن کرتا ہوا شریح چھوڑ کر جاتا ہے وہ اوم سے ملنے والی پرم گتی کو پرابط ہوتا ہے اوم سے ملنے والی پرم گتی کونسی ہے کیونکہ برہم کا جاپ ہے تو برہم لوگ پرابط ہوتا ہے گیتہ ادھائی نمبر آٹھ کے سلوک نمبر سولہ میں یہ بھی سمجھ کر دیا ہے کہ برہم لوگ میں گئے ہوئے پرانی بھی پنڑا ورتی میں ہیں ان کی جنم مرتوک کبھی سماپ نہیں ہوتی اور یہ گیتہ گیانداتا سون بھی کہتا دوسرے دہ کے بر میں سلوک میں اور چوتھے جائے کے پانچ اور نو سلوک میں اور دس میں جائے کے دو سلوک میں کہ اردن تیرے اور میرے بہت جنم ہو چکے ہیں تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں میری اتپتی کو یہ دیوتا بھی نہیں جانتے کیونکہ برمہ بشنو محیس بھی اسی سے جنمے ہیں تو پتا کی ڈیٹ آف برت بچے نہیں جانتے دادا بتایا کریں تو دادا جی نہ آکے بتا جیا کبیر بھگوان نے کہ برمہ بشنو محیس کے ماتا پتا یہ جو سروپی نرنجن اور درگا ہے ان کا کیسے جنم ہوا کب ہوا انہوں نے ساری ڈیٹ بتا رکھی ہوئے ستھان بتا رکھی تو اسے صد ہو گیا کہ یہ ٹھیک کہتا ہے کہ برم کی سادنہ کرنے والا عوم کے جاپ سے برم لوگ جاتا ہے برم لوگ میں گئے ہوئے پرانی بھی جنم مرتو ماتے اور یہ بھی جنم مرتو کے اندر ہے جس کو ہم اسٹمان کر پودھ رہے ہیں اس کی جنم مرتو ہوتی ہے تو ہم کیسے بچیں گے ہمیں کیسے وہ ستھان ملے گا کونسا پندر میں جائے کے چوتھے سلوک میں کہا ہے کہ تتو درسی سنت کی پرابتی کے اوپران پرمیشور کر کے اس پرمپت کی کھوز کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد صادق پھر لوٹ کر کبھی سنسار میں نہیں آتی اور وہ پرماتمہ وہ جس نے سبرمنڈوں کی رتنا کی ہے وہاں گیتہ گیان داتا کہتا ہے میری بھکتی بھی تیاغ دے کیوں اس کی بھکتی کر کے اب جو پرسنگ چل رہا ہے کہ گیتہ دہا نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں ہے گیتہ گیان داتا کہتا ہے کہ پرماتمہ یعنی سچی دانند گھنبرم وہ سن اپنے مکھ کمل سے یہاں پر گٹھ ہو کے اپنے مکھ کمل سے جو گیان دیتا ہے وہ تتو گیان ہے اور اس میں کمپلیٹ سپروچر نولیج ہے اس میں یگوں کی یعنی دھارمی کنسٹھانوں کی جانکاری وشتار کے ساتھ کہی گئی ہے اور اس کے جاننے کے بعد پھر تو سبھی کرنوں سے مکت ہو جائے گا چوتھے جائے کہ چوتیش میں سلوک میں یہ بھی سبھش کر دیا ہے کہ وہ گیان تو تتو درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ ان کو ڈنڈوچ پرنام کر کپڑ چھوڑ کر پرسن کر تب وہ تتو درسی سنت تجھے پرماتم تتو کا تتو گیان بتائیں گے گیتہ جائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک میں تتو درسی سنت کی پہچان بھی بتا دی ہے کہ تتو درسی سنت وہ ہوگا جو الٹے لٹکے سنسا روپی ورکس کے سبھی پارٹس کو سبھی بھاگوں کو بھن بھن بتاؤ گا اور یہ پرماتمہ نے سنسا روپی ورکس پہلے اپنے مکمل سے بول کا تتو گیان میں بتائی رکھا ہے ایک سرپرس ایک پیڑ ہے نرنجن کہو سرپرس کہو نرنجن واکی ڈارے یہ تینوں دیوہ ساکھا ہیں بھائی پاتر پسن ساری یہ ہو تتو گیان جو پرمیشور قبیر دیو نے قبیر صاحب نے دوسر دھانک دھلاہے نے جس کو ہم دھانک دھلاہا کہا کہ ایک سدر مان کے قوی کی سنگا قوی کی اپاں دے کر کے ہم نے اس کی ہسٹری بند کر رکھی تھی وہ لال ہے وہ پورن پرماتمہ ہے آج ہم اس کو پہچاننے یوگے ہو گئے اس نے چھت سو ورس پہلے کہا تھا اکثر پرس ایک پیڑ ہے جو جمین سے باہر دکھائی دیتا ہے اس ورکس کا تنہ اس کو وہ سمجھو اکثر پرس ہے اس کے پھر موٹی ڈار نکلے ایک وہ سرپرس یعنی جوت نرنجن سمجھو اور اس کے تین ساکھا برما ویشنوں میں اس رجکن برما ستکن ویشنوں تمبون شیف جی یہ تین ساکھا ہے اس کے آگے جو پتے لگے ہوئے ہیں وہ آپ جی ہیں ہم ہیں سنسار ہیں اب پھر جڑ کون ہے اس ورکس کی اس جڑ کو بتانے کے لئے داس بے جا وہ پرمک سر برما ہے وہ کبیر صاحب ہے گریب دا صاحب جی نے پرماتما کے گیان کو سمجھا پرماتما کو جانا اس کے بعد انہوں نے بتایا اب جو پرسنگ چل رہا ہے کہ کون سے منتر ہیں جن سے موکس ہوگا کون سے منتر ہیں کون سی سادنہ جن سے موکس ہوگا تو پہلے تو آپ جی کو ان صدگرنتوں سے پرمانت کروں گا کہ جن کو آپ صد مانتے رہیں وید اور گیتہ یہ گوڑ کی ان سے پروچر نولیج ہے رہی پران یا کوئی اپنیسٹ ہے یہ اپنیسٹ ہے ریسی سادکوں کے اپنے انبھاؤں ہیں اور جو ویدوں اور گیتہ سے ان کی سادنہ نہیں ملتی ہے تو ان کا آگیا لکھا انبھاؤں بھی بکواد سمجھ لینا وہ جن کا بیج ہی نہیں ملتا جیسے کوئی کہتا میں آم کا پیڑ بوڑکھا میں نے اور آم کی سنی سنائی مہیمہ بھی بتاتا اس کے پھل بڑے میٹھے ہیں تو بیج بتاتا ہے دکھاتا ہے یہ بیج ہے تو وہ بیج ہے بابول کا پہچان لیا ہم نے کیونکہ ان کی سادنہ جو تھی وہ تلنا کرنی ہے ویدوں اور سکسم وید سے اور ان مہاپرسوں سے جنہوں نے پرماتمہ پایا پرماتمہ نے سیدھا کر ان کو سیدھا گیان دیا انہوں نے کونسی سادنہ کی وہ ان کا بیج منتر ہے یدی ان کا بیج ہی نہیں میں لکھاتا تو اڑکی جو انبھاوہ آگے لکھا وہ بھی بکواد پاوے گی تو بیج سے پیڑ بڑھنا ہے بیج منتر کونسے ہیں جو ہمارے ویدوں اور سکسم وید میں لکھا ہوا جن مہاپرسوں کو بھگوان سوما کر ملے ان کو ست لوگ دکھایا ان کو پھر وہ بیدھی بتائی اپنے مخ عمل سے اس تتوے گیان سے انہوں نے جو سادنہ کی اور پھر ان کو پرماتمہ ملے انہوں نے اپنا انبھاو لکھ رکھا ہے ان مہاپرسوں کی وانی میں جو انہیں سادنہ کی وہ فائنل منتر ہیں وہ مہاپرس کون کون سے ہیں جیسے وید بھی بتاتے ہیں وہ پرماتمہ ست لوگ سے چل کر آتا ہے جہاں وہ رہتے ہیں سہے شریر وہاں سے سیدھے گتی کر کر آتے ہیں سہے شریر آتے ہیں سہے شریر چلے جاتے ہیں اور یہاں اچھی آتماوں کو ملتے ہیں ان کو تتوے گیان سے پریچت کرتے ہیں ایک قوی کی طرح آسڑ کرتے ہوئے وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور اپنا گیان لوکوکتیوں کے مادم سے قویتاؤں کے مادم سے دوہوں کے مادم سے چوپوئیوں کے مادم سے یعنی پد بھاگ میں بول کر سناتے ہیں جس کارن سے وہ پرسد قویوں میں سے بھی ایک اپادی پرابت کرتے ہیں لیکن وہ قبیر دیو قبیر صاحب سویم پرماتمہ ہی ہوتے ہیں کہاں لکھا ہے یہ پرماتمہ؟ ریگوید منڈل نمبر نو شکت چھاسی منتر چھپیس اور ستائیس میں ریگوید منڈل نمبر نو شکت بھیاسی منتر ایک دو تین میں ریگوید منڈل نمبر نو شکت چرانوے کے منتر ایک میں ریگوید منڈل نمبر نو شکت پچانوے منتر دو میں ریگوید منڈل نمبر نو شکت نائنٹی سکس چھانوے کے سولہ سے لے کر بیس میں ریگوید منڈل نمبر نو سکت چمن منتر تین میں ریگوید منڈل نمبر نو سکت بیس منتر ایک میں ریگوید منڈل نمبر نو سکت ایک اور منتر آٹھ اور نو میں اور بھی انیک ستھانوں پر ہے ان سب کا ساران سے دو داس نے ابھی بتایا تھا کہ اوپر ماتما ست لوگ میں رہتا ہے وہاں مانو صدر صدیر ہے راجہ کے سمان اس کو دیکھیں تو راجہ کے سمان ان کی چھوی ہے سر پہ مکٹ ہے اوپر چھترہ سنگاسن پہ وراج مال ہے اور وہ پرماتما اپنے وہاں ان کا شریع کا جو نور ہے تیج ہے بہت زیادہ ہے ایک روم یعنی بال میں کروڑ سریعہ ملا دے کروڑ چندرمہ تو بھی پھکے پڑے اگر وہ پرماتما ایجیٹیز یہاں آ جا تو ہماری اللہ کی طرح یہ چرم درستی بند ہو جائے گی جیسے اللہ سریعہ نہیں دیکھ سکتا اس لئے پرماتما اپنے شریعہ کو اپنے باوڈی کے پرکاس کو ہلکا کر کے اور تب ہمیں یہاں آ کر ملتے ہیں اچھی آتماوں کو ملتے ہیں ان کو گیان سے پریچت کراتے ہیں اور وہ پرماتما اوپر دھو لوگ کے تیسرے پرشت یعنی تیسرے ستھان پہ وراج مانے موسیقی 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 موسیقی